پانی کے طلاب کے پچھتے کے ٹوپنے کی وجہ سے جو متاثر ہوئے ہیں پانی کی وجہ سے ان میں امداد کی تخصیم کے سلسلے میں مناخت کی جا رہی ہے اور میں یہ واقف کرانا چاہتا ہوں آپ سب کو کئی غریب بچوں کو مفت تعلیم کا انتظام چودہ برس سے جاری ہے یہ سلسلہ جس کے ذریعے ہم ان اندھیرے گھروں میں علم کی روشنی کے ذریعے ایک نئے اجالوں کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جملہ خریب پندرہ ہزار سے زائد طلبہ و طالبات کہ مفت تعلیم کا انتظام ہم نے کیا ہے اور کئی ہمارے بچے ہمارے سکول سے دسویں میں عالی درجے میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد آج مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بچے انجینئرنگ فامسی اور میڈیکل کالیجز میں بھی داخلہ حاصل کر رہے ہیں یہ اللہ کا فضل کرم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدخہ اولیاء اللہ کی دعائیں کہ ہم ایک مقصد کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ اب تک ہم نے خریب اسی ہزار خواتین کو مختلف ٹریننگز کے ذریعے ان کو ہنر کے زیور سے آراستہ کیا بیوٹیشن بیوٹی پالر مینڈی ڈیزائننگ سپوکن انگلش پکوان کے کلاسز کینڈلز یا دوسرے کئی تربیت ہم نے دی اور آج کئی خواتین اپنے گھروں میں روزگار حاصل کر رہے ہیں ہماری تربیت کی وجہ سے اور پھر حالی آرسے میں لوگ ڈاؤن ہوا تھا تو اس وقت بھی لوگ کافی پریشان تھے تو ہم نے سالہ رمیلت ایڈوکیشن پرس کے جانب سے ایک لاکھ راشن کے کٹس ہم نے تقسیم کیا اور صرف حلقہ اسمبلی چندرائن گھٹے میں نہیں بلکہ شہر کے ہر علاقے سے جہاں کہیں سے بھی کوئی بھی بھوکا آواز دیتا تھا تو ہماری ٹیم اور ہمارے لوگ راشن کے کٹ لے کر ان کے دروازے پر دستک دے کر ان کی مدد کرتے تھے اور ہم نے تقسیم کیے لوگ ڈاؤن کے وقت رمضان کے مہینے میں بھی ہم نے افطار کا انتظام کیا اور روزہ داروں کو روزہ کھولنے کے بعد بھی تام کا انتظام کیا لوگ ڈاؤن کے وقت ہم نے خریب ساڑھے چھے کورڈ اوپیہ صرف کیا اپنی جانب سے اتنا ہو سکتا تھا ہم نے کیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ان خدمات کو خبول کرے خابل مبارک باد ہے ساری ٹیم ہمارے ساتھ میرے ساتھ جن کا میں سمجھتا ہوں کہ شکریہ آدھا کرنا لازم و ضروری ہے جناب نور الدین اویسی ہمارے ٹرسٹ ٹرسٹی ہیں سالہ رمیلت ایڈیوکیشن ٹرسٹ کے انہوں نے بھی کافی محنت کی لاک ڈاؤن کے وقت اور اس کے بعد میں یہ طلاب کے پشتے کے ٹوٹنے کے بعد سہلاب جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا شہرِ حیدرباد کو صرف چندرائن گھٹا نہیں بلکہ پورا شہر ڈوبا ہوا تھا ایک سو سترہ برس کے بعد اتنی موسلادھار بارش ہوئی جب تو گیانی آئی تھی تو جتنی سنٹی میٹر بارش ہوئی تھی اس سے دگنی سنٹی میٹر کی بارش ہوئی تو گیانی آنے کے بعد ہی عثمان ساگر و ہمائے ساگر اور موسا ندبی بنائی گئی تھی اس وقت پندرہ سنٹی میٹر تھی اور پھر جہالی آرسے میں جب بارش ہوئی تو خریب انتیس سنٹی میٹر کی بارش ہوئی تو کافی تباہی بربادی ہوئی پورے شہر میں تو اس وقت بھی ہم نے منلس اتحاد المسلمین لوگ ڈاؤن سے لے کر آج تک میدان عمل میں سرگرم رہی متاثرین کی امداد کرتی ہوئی پریشان حال لوگوں کی مدد کرتی ہوئی اور ہماری جانب سے جو بھی ممکن ہم نے کیا اور یہ سارا کام صدر کلین منلس اتحاد المسلمین بیرستر حسد الدین ویسی صاحب کی راست نگرانی میں ہوا اور ان کی سرپرستی میں ہم نے یہ غیر معمولی کام کیا اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ لوگ ڈاؤن میں ہم نے ہر کسی کی مدد کی بلا لحاظ مذہب ملت ہم نے ہر کسی کی مدد کی ہر پریشان حال کی ہم نے مدد کی اور وہ لوگ جو ہمارے ریاست یا شہر سے تعلق نہیں رکھتے ہم نے ان کی بھی مدد کی چاہے وہ بیہار کے ہو اتر پردیش کے ہو جھاڑکن کے ہو کہیں کہ بھی ہو ہم نے ان کی مدد کی جو بھی ہماری ذات سے ممکن ہم نے کیا اور ہمارے کارکنوں نے گھروں پہ دستک دے کر امداد پہنچائی یہ سلسلہ جاری رہا اور پھر یہ سیلاب کے متاثرین کی مدد کے لیے بھی ہم نے تین تیس اشیاء پر مشتمل پانچ ہزار کٹس خریب دھائی کورڈ اپیے کے ہم نے تخصیم کیے تین تیس اشیاء اس میں تھی تو اناج تھا اناج کے ساتھ کپڑے تھے کپڑوں کے ساتھ برتن تھا برتن کے ساتھ سونے کے لیے شطرنجیاں بیٹھنے کے لیے چادر بھی تھی یہ ساری تین تیس اشیاء ہم نے دی جس میں چھوٹے بچوں کے کپڑے بھی تھے بڑوں کے لیے بھی کپڑے تھے کرتے پیجامے لنگی اور اس کے ساتھ لیڈیز کے لیے میکسی بھی تھی اور پھر لیڈیز کے لیے لیگنگز تھی کرتیاں تھی بگونے تھے پلیٹس تھے رکابیاں تھی چمچے تھے اور پھر گلاز بھی تھا اس کے ساتھ چاول بھی تھا آٹا بھی تھا اور پھر ہم نے تیل نمک مرشی ہلی یہ ساری چیزیں ہماری جانب سے جو کچھ ہو سکتی تھی ہم نے کی بے شک ہماری ایک کوشش تھی اور ہو سکتا ہے کہ ہماری اس کوشش میں کچھ لوگ چھوڑ گئے ہوں ہو سکتا ہے چھوڑ گئے ہوں ہم انسان بشر ہیں لیکن ہماری نیت تو یہی تھی کہ ہر متاثر کے گھر تک ہماری امداد پہنکتے اگر کہیں پر چھوڑ گئی ہیں تو میں معذرت خواہ ہوں لیکن ہماری نیتوں میں کوئی شک نہیں کر سکتا کیونکہ ہماری نیت تھی کہ متاثرین کے در تک دروازے تک دستک دے کر ہماری امداد کو پہنچائے اور ہم نے وہ امداد بھی کی اور اس کے بعد اب تک پندرہ میڈیکل کیمپس بے اشتراہ کے سالہ ری ملت ایڈوکیشن ٹرسٹ جو عدویات کا جتنا خرچہ ہے سالہ ری ملت ایڈوکیشن ٹرسٹ دے رہی ہے اور پھر وہاں انتظام کرنے کا بھی جو خرچہ ہے وہ سارا خرچہ بھی سالہ ری ملت ایڈوکیشن ٹرسٹ سے ہم برداشت کر رہے ہیں اور پھر ڈاکٹرز اویسی گروپ آف ہاسپیٹلز اویسی ہاسپیٹل اور پرنسز آسرا ہاسپیٹل کی جانب سے ایک ایک سو ڈاکٹر ایک ایک ہیلتھ کیمپ میں اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں تو ہم نے جملہ کل تک جو سلالہ بارکس میں کیمپ ہوا دوائیاں دیں اور بیماروں کو علاج کیا اور ان کیمپ میں جو بہت زیادہ متاثر تھے ان کیمپ سے ہم نے خریب تیز پیشنٹوں کو اویسی واسرہ ہاسپیٹل کو رجوع کیا وہاں پہ ان کا مکمل علاج ہو رہا ہے اور فری علاج کا ہم نے احتمام و انتظام کیا تاکہ جو ہیلتھ کیمپ میں آئے تھے جن کی بیماری اس کیمپ میں نہیں ہوتی داخل دواخانے کے ذریعے ان کی بیماری دور ہو سکتی ہے تو ہم نے وہ کام بھی الحمدللہ کیا اور اب تک یہ میڈیکل کیمپ پر ہم نے خریب ایک اور بیس لاکھ روپیہ ہم نے تخصیم کیا خرج کیا اس کیمپوں پر کیونکہ جو بھی ہمارے کیمپ میں آیا کم سے کم چھس سو روپیہ کی دوائے اور زیادہ سے زیادہ تین ہزار کی دوائیں لے کر لوگ پیکٹوں میں اپنے ہاتھ میں گئے دنیا نے دیکھا لوگوں نے دیکھا ہم صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرتے بلکہ عملی طور پر کام کرتے ہیں اور ہمارا کام ہماری پہچان ہے ہمارا کام ہمارا نام ہے ہمارا کام ہماری طاقت ہے ہمارا کام ہماری پہچان بن کر سارے لوگوں کو رشت کرنے پر مجبور کر رہا ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسے خدمت گزار لوگ ہوتے کاش ہمارے پاس بھی ایسی جماعت ہوتی کاش ہمارے پاس بھی سالہ ریمیلت ایڈیوکیشن ٹرسٹ جیسے خدمت کرنے والے خدمت گزار ہوتے اللہ کے پاس کام کرنے والوں کی کمی نہیں اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے لے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اس گنے گار بندے کو موقع دیا تمہیں اللہ کا اللہ کی بارگاہ میں سجدریز ہو کر سر جھکا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا کام کسی کا محتاج نہیں اللہ کا کام کسی کے لیے لیے رکنے والا نہیں نہ محتاج ہے نہ رکنے والا ہے اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے لیتا ہے اور آج اللہ نے ہم کو منتقب کیا اس عظیم کام کے لیے تم اللہ کی بارگاہ میں سجدریز ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پانچ ہزار علائدہ راشن کے کٹس بھی ہم بنائے جس پر خریب آٹھ لاکھ روپیہ کا سرفہ ہوا اور آج جو تقریب ہے اس تقریب میں ہم ان متاثرین کی مدد کریں گے جن بچیوں کی شادیاں ہونی تھی جنہوں نے اپنے گھروں میں سامان جواں کیا تھا اپنے بچیوں کی شادیوں کے لیے لیکن پانی کی وجہ سے ان کا سامان متاثر ہوا تو ہم ان غریب متاثرین جن کی شادیاں کھڑی ہوئی تھی اور سامان متاثر ہوا آج ہم ان کی مدد کر رہے ہیں تو شادیوں کے سامان کی مدد ہم خریب تیویس لڑکیوں کو آج کے اس تقریب کے ذریعے کریں گے اور پھر اس پانی میں اور سیلاب جیسی صورتحال میں کئی کاروں کو نقصان ہوا پرائیویٹ کارز کو ہم نہیں کر رہے ہیں لیکن وہ گاڑیاں جو اوبر کے ہیں اولا کے ہیں جو گھروں کے سامنے کھڑی تھی پانی ان میں داخل ہوا اور وہ گاڑیاں خراب ہوئیں تو ویسی چھےالیس فورٹی سکس گاڑیاں ہیں کارز پیکسی ہیں ان کے مالکین ہیں آج ہم ان کو اپنی جانب سے انداد دے کر ان کے گاڑیوں کو پھر سے دوبارہ ٹھیک کریں گے تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر پھر سے اپنے روزیرو ٹی پہ کام میں لگ جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم آٹوز کے مالکین کی بھی مدد کریں گے چھتیس ایسے آٹوز ہیں جو متاثر ہوئے ہماری انکوائری کے بعد ہم ان آٹو والوں کو ہم ان متاثرین کی بھی مدد کر رہے ہیں اور انتیس کرانہ سٹور انتیس ٹوینٹی نائن کرانہ سٹور ہیں جن میں پانی داخل ہونے کی وجہ سے ان کا سامان متاثر ہوا ہم آج ان انتیس کرانہ سٹور جو چھوٹی دکانے ہیں مہنموں میں بستیوں میں ہم ان کو بھی آج اپنی جانب سے مدد کر رہے ہیں اور چھوٹے بائٹس پر جو اولا اوور ڈیلیوری دیتے ہیں چھوٹے بائٹس تھوتے وہ بھی متاثر ہوئی تھی تو ہماری انکوائری میں پانچ ایسے بائٹس پائے گئے جو متاثر ہوئے ہیں ہم ان کی بھی آج مدد کر رہے ہیں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انہی لوگوں کی تحقیق کر رہے ہیں اور مدد کر رہے ہیں اور ان مدد حاصلے رہے ہیں ہماری کمیٹی جا کر تحقیق کرتی ہے اور تحقیق کرنے کے بعد ہم مدد کر رہے ہیں بے شک جتنا نقصان ہوا ہے ہم اس نقصان کی مکمل پروہائی نہیں کر سکتے ہم آپ کو مکمل مدد نہیں کر سکتے لیکن اکبر الدین ویسی کا یہی مقصد ہے کہ پھول نہیں تو کم از کم پھول کی پکڑی ہی اپنے طرف سے تعبون کرے بے شک بہت نقصان ہوا ہے سب لیکن ہم ہماری طرف سے جو ممکن ہے کر رہے ہیں اور سہلاف کے متاثرین کی مدد کے لیے منجلس اتحاد المسلمین ہی کی نمائندگی پر پورے شہر حیدر آباد میں ریاستی چیف منسٹر نے اعلان کیا دس ہزار روپیہ متاثرین کو دینے کے لیے اس میں بھی ہم نے بڑھ چڑھ کر کام کیا اور الحمدللہ خریب ساڑھ اٹھارہ ہزار لوگوں کو ہم نے مدد کی سرکار کی جانب سے دس ہزار روپیہ ان کے گھروں تک جا کر پہنچانے میں اس میں بھی شاید بہت سے لوگ چھوڑ گئے ہوں گے لیکن ہماری کوشش ہے کہ جو بھی متاثر ہے اس کے گھر تک امداد پہنچے تو آج کی جو تقریب ہے اس تقریب میں ہم یہ جو شادیوں کے سامان جو نقصان ہوا کاروں کا آٹوز کا کرانہ شاپس کا اور بائکس کا اس کی کی جانب سے بینیسٹر رسول الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر ابتدائی منلس ریاست نگر کے سرگرم ہمارے صدر اور سرگرم کارکونوں نے غیر معمولی کام کیا حافظ بابا نگر اور دوسرے متاثرہ علاقوں نے کہ ان کی ٹیم نے جا کر ہر گھر میں دستک دے کر اگر کسی کے پاس فریج خراب ہوا تو فریج کو بنایا واشنگ مشین خراب ہوئی تو واشنگ مشین بنائی اور اگر پھر اس کے بعد چولا خراب ہوا تو چولا بنایا تو الحمدللہ منلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اور سالہ ریمیل ایڈیوکیشن ٹرس کی امداد کے ذریعے ہم نے جملہ چار سو دس فریج ریفریج ریٹرز کو جو خراب ہو گئی تھی ان کو ریپیر کیا اور جو واشنگ مشین کو ہم نے ریپیر کیا وہ تین سو چالیس اور گیس اسٹوف جو خراب ہو گئے تھے ان کو پانچ دال کر ان کو بھی ریپیر کیا وہ چار سو بارہ آگ بھی آج ہم ہمارے جو لوگ جو کام کرے ہیں ان میں ہم وہ امداد کو تقسیم کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یاد دلانا چاہوں گا کہ جس دن سے طوفان آیا اور بارش سے متاثر ہوئے رات میں پانی داخل ہوا صبح سے ہم پھر اپنی امداد کی تقسیم کا سلسلہ جاری رکھے ہم حافظ بابا نگر میں اور چندرائن گھٹے کے دوسرے علاقے گلشن اقبال کالنی میں نصیب نگر میں پھول باغ میں غاز ملت کالنی میں ہم نے اپنی جانب سے دودھ اور ڈبل روٹی ہر گھر میں جا کر ہم نے پہنچایا اور مسلسل چھات دن تک ہم دودھ اور ڈبل روٹی مہیا کرتے رہے پہنچاتے رہے اس پہ ہم نے بیس لاک روپیہ خرچ کیا بیس لاک روپیہ ہم نے خرچ کیا اگر لوگ ڈاؤن سے لے کر آج کی تاریخ تک اگر حساب لگ لے تو ہم نے خریب گیارہ کور لپیہ خرچ کیا ہے غریبوں کی مدد کے لیے متاثرین کی مہندات کے لیے پریشان ہال لوگوں کی مدد کے لیے معمولی کام نہیں ہے کہ کوئی اپنے جیب سے اپنی ذات سے جارہ کور لپیہ خرچ کر رہا ہے غریبوں کو دے رہا ہے اور یہ کام اختدار کے لیے نہیں یہ کام اوٹ کے لیے نہیں یہ کام دوبارہ منتخب ہونے کے لیے نہیں ہے یہ کام اپنی آخرت کو سوار لے کے لیے ہے اور میرے آخرت کا سودہ سمجھ کر میں کام کرتا ہوں دیانت داری کے ساتھ امانداری کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ اور اگر آج ساتھ ہو چکا ہے سترہ ہو چکا ہے اور جتنی ہو سکتی ہے وہاں سے ہم ملوہ اٹھانے میں کامیاب ہوئے صرف حافظ بابا مگر اور گلشن اقوال چندرائن گھٹے میں ہم دس ہزار ٹن ساتھ ٹن 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 موسیقی موسیقی تو یہ طوفان کے بعد میں جو کیچڑ آیا طلاب سے اور جو سامان جو خراب ہوا جو پھینک دیا گیا تھا گھروں سے باہر وہ خریب دس ہزار ٹن کا کچھرا تھا کیچڑ تھا اور نہ جانے اس میں اور کیا کیا چیزیں تھیں چھار تھے بیل تھے سب کچھ تھا دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ڈیفنس ڈی آر ڈیو کے دیوار کے پاس چٹانوں کی طرح بن گیا تھا سارا کچھرا تو وہ کچھرے کو بھی ہم نے اٹھانے لگوایا گلیوں کو صاف کروایا ہر گلی چار چار گلی کا ہم نے اسٹیمیٹ بنا کر کانٹریکٹر کو دے کر منظوری لی اور ایک ایک کانٹریکٹر سے چار چار گلیاں آج دن میں صاف کرانے کی منظوری ہم نے آسل کی اور آٹھ دن میں صاف کروایا اور اگر سرکاری جی سی پی اور دوسرے ان ملوے کو اس کچھرے کو اس کیچڑ کو اٹھانے کے لیے نہیں تھے تو ہم نے اپنی جیف سے بھی لگایا اور ہماری بستیوں کو گلیوں کو صاف کیا تاکہ لوگ جو متاثر ہیں وہ واپس آئیں تو یہ کام مجلس اتحاد المسلمین سرگرمی کے ساتھ آپ کے درمیان میں رہ کر کر رہی ہے اور مجلس اتحاد المسلمین صرف زبانی جمعہ قرچ نہیں کرتی بلکہ کام کرتی ہے اور یہ کام کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے اور یہ بھی ضرور کہوں گا کہ جتنا ہوتا ہم نے اپنی جانب سے تحقیقات کی کمیٹی بنائی اور متاثرین میں انداز تخصیم کی اگر کوئی متاثر حقیقی متاثر اگر چھوڑ جاتا ہے تو وہ حقیقی متاثر آج کی تخریق کے بعد بھی مایوس نہ ہو اکبر الدین ویسی ہے آ کر رجوع ہوئے ہماری کمیٹی تحقیق کرے گی اگر واقعہ میں آپ متاثر ہے تو آپ کو آپ کی انداز ہماری جانب سے جو بھی ہے ضرور آپ کے گھر تک ہم لاکر پہنچائیں مگر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جو لوگ آج ہم پہ تنقید کرتے ہیں یا ہم پہ الزام لگاتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم نے اتنا کام کیا اگر تنقید کرنا ہے تو ضرور کرو اکبر الدین ویسی نے گیارہ ساڑھے گیارہ کورڈ بھی قرچ کی اور کام کیا تنقید کرنے کہا اسی کو ہے جو ساڑھے گیارہ کورڈ سے زیادہ خرچ کرے گا غریب کو وہ تنقید کرے تو وہ اس کی تنقید خبول کرنے تیاب جیب سے ایک پیسہ نہیں نکلتا حلق سے کوئی الفاظ نہیں نکلتے نکلتے تو سرخ منلس پہ تنقید کرنے کے لیے حلق اسمبلی چندرائن گھٹے کو بدنام کرنے کے لیے ارے نہیں جب تک اکبر الدین ہو ایسی ہے چندرائن گھٹے حلقے میں کوئی بھوکا نہیں سوے گا جب تک میں زندہ ہوں ہر کسی کی مدد کروں گا کرتے رہوں گا پچیز منس ہونے آتے ہیں وعدہ تھا ایک سکول کا لیکن آج چودہ سکول کی عمارتیں کھڑی ہیں یہ بھی عمارت کھڑی ہے میرے مرنے کے بعد میری اولاد میں تقسیم نہیں ہوگی یہ ملت کے لیے ہوگی مسلمانوں کے لیے ہوگی اور جہالت کے قاتلے کے لیے ان کی غوشری کو منور کرنے کے لیے عمارتیں کھڑے ہیں اگر میں چاہتا تو اس سے بڑا بنگلہ اپنے لیے بنا لیتا لیکن میرا مقصد اپنے لیے نہیں میرا مقصد ان کے لیے ہے جن کی وجہ سے میں آج زندہ کھڑا ہوں میں احسانان ہوں ان دعاوں کا جن کی وجہ سے میں آج زندہ ہوں میں اس احسان کو عدام نہیں کر سکتا کہ جو دعائیں آپ نے کی تھی جب میں دعا خانے میں اپنے زندگی اور موت کے لیے لڑ رہا تھا میرے بچے میں سائن مند ہے میرے بچے یتیم ہو جاتے اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی میری ماں تڑکتی تھی اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی میرے بھائی کے کھانے پر میرے زندہ آجاتا اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی میری بیوی بیوہ ہو جاتی اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی ارے آپ کی دعاوں کا اتنا بڑا حرض ہے کہ جتنی بھی حیات ہے جتنا بھی دوں سب پجھنے دوں اپنی جسم کی چبلی بھی نکال کر اگر آپ کے خدموں کی نظر کر دو تب بھی میں آپ کے دعاوں کا احسان کا بدل آدھا نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا بس یہی دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس کار خیر کو ہمارے اس خیر کے کام کو خبول کرے آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ دعا کریں کہ میرے بعد بھی یہ امارتیں جس بلندی کے ساتھ کھڑی ہیں اسی طریقے سے کھڑی رہیں اور غریب اس سے استفادہ اٹھا کے رہیں خدا را دوست و دشمن کو پہچانو اپنوں اور غیروں کو پہچانو منتشر نہ ہو منظم رہو متحد رہو حالات چیز کر چلا کر ہم سے ایک ہی پیغام دے رہی ہے کہ منظم ہو جاؤ متحد ہو جاؤ ایک مرکز سیاسی پہ جمع ہو جاؤ اپنوں کو پہچانو غیروں کے سازشوں کا شکار نہ بنو تحمد علزام لگتے رہے ہیں لگتے رہیں گے ہم کو پروان نہیں ہمارا مقصد کام ہے کام ہے مسئی وزدہ لوگوں کا ہاتھ تھامنا ہے ہم مسئی وزدہ لوگوں کا ہاتھ تھامتے رہیں گے کام کرتے رہیں گے آگے بڑھتے رہیں گے آگے بڑھ بھی رہے ہیں اور بھی آگے بڑھیں گے اور آخر میں میں صدر کلین منلس اتحاد المسلمین بیاریسٹر اسد الدین ویسی صاحب موزد رکن پارلیمنٹ وہ نقیب ملک وہ حلقہ اسمبلی چندرائن گھٹے کے کارپوریٹس سرگرم کارکن صدر و مطمدین اور چندرائن گھٹے کی عوام کی جانب سے پرخلوص مبارک باغی پیش کرتا ہوں کہ بیہار کی غیر معمولی تاریخ ساس کامیابی ہندوستان کی سیاست میں یہ کامیابی ایک نئی تاریخ لکھے گی اور دنیا دیکھے گی منغس اتحاد المسلمین سارے ہندوستان میں اپنے پرچم کو گاڑے گی خدمت کرے گی اور وہ لوگ جو ستر ورس سے نظر انداز ہوئے ہم ان لوگوں کی نمائندہ بن کر ان کے امید پہ کامیاب اترے گے ان کی توقعات پہ اتریں گے ہماری جانب سے جو خدمات ہیں وہ کریں گے اللہ ہم سے کام لے رہا ہے اب اللہ دو مرتبہ مسکراتا ہے ایک مرتبہ اس وقت جب دنیا کسی کو نیچا دکھانا چاہتی ہے اور اللہ اس کو اونچا کرنا چاہتا ہے اس وقت اور اللہ دوسری مرتبہ اس وقت مسکراتا ہے جب اللہ کسی کو نیچا دکھانا چاہتا ہے اور دنیا اس کو اٹھانا چاہتی ہے تو ان دو وقت اللہ مسکراتا ہے منجلس کو نیچا دکھانے والوں تم کوشش کرتے رہے اللہ مسکراتا رہا اور ہم کو نوازتا گیا ہم آگے بڑھتے گئے اور ہمارے اوپر اعتماد عوام کا بہار ہوتا رہا وہ لوگ جو ہم کو چھوٹی جماعت کہتے تھے آج بتاؤ کہ وہ کتنے چھوٹے ہو گئے اور منجلس کتنی بلند ہو گئی کہ ان دوستان کے تین رہوانے میں ہماری نوائن دکھئی تھے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بیہار کی عوام کا شکریہ اور بیہار میں نو منتخوا منجلس سے منجلس کے عراقین اسمبلی کو دل کی گھرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ اعتماد کا سلسلہ اور آگے بڑے گا اور ہم کامیاب و کامران ہوتے رہیں گے آپ تمام کا شکریہ کہ آپ آئے یہاں پر اور اس تخریب کا حصہ بنے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے خدمات کو ہمارے کام کو خبول کرے اور آخرت میں ہم کو اس کا جڑ دے وآخر اللہ حمدلہ شکریہ شکریہ